اصل میں یہ دو چیزیں جو ہیں ان کو آپ علیہ دا رکھیں ایک ہے جو دین کی تعلیم یہ ایک علیہ دا شعبہ ہے ایک ہے قضا ججمنٹ یہ ایک علیہ دا شعبہ ہے تیسرا ہے افتاح فتوہ دینا یہ ایک علیہ دا شعبہ ہے ان تینوں کا اپنا اپنا ایک فنکشن ہے ان یہ تینوں جو ہیں وہ اگر ایک دوسرے کے فنکشن میں دخل اندازی کر رہے ہیں تو اس سے معاملہ خراب ہوتا ہے ایک ہے دین کی تعلیم جو بھی دین کی تعلیم دینے والا یا وائز واز و نصیت کرنے والا ہے اس کا ایک اپنا فنکشن ہے کہ اس نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے اس میں وہ تبشیر بھی کرے گا لوگوں کو خوشخبری بھی دے گا اور لوگوں کو خبردار بھی کرے گا اس کا یہ فنکشن ہے اس کے بالکل دوسری طرف افتا ہے افتا کہتے ہیں فتوہ دینے کو فتوہ مانگنے کے لئے عربی کا لحظہ استفتا فتوہ حاصل کرنا یہ ہوتا ہے ایکسپرٹ اپینین ایکسپرٹ اپینین کا مطلب کیا ہے کہ میرا کوئی پرابلم ہے اور میں کسی مفتی کے پاس جا کر اپنی اس پرابلم کا سلوشن طلب کرتا ہوں اس کے الفاظ جو ٹپ کی ٹپے کرتے ہیں کیا فرماتے ہیں بی جس مسئلے کے علماء اکرام کہ where do I stand اسلامیکلی اس پرابلم سے نکلنے کے لئے میرے پاس کوئی way out ہے یا نہیں ہے یہ کام ہے مفتی کا مفتی کی ذمہ داریوں میں سے ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے اس کے لئے وہ کیا یسر ہو ولا توسر ہو لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرو لوگوں کو مشکلوں میں نہ ڈالو جیسے وہ مشہور واقع ہے توبہ کا بنی اسرائیل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ why not to give up تو وہ ایک یعنی دیندار شخص کے پاس گیا تو اس سے جا کر اس نے اپنا بیان کیا کہ یہ میں نے کیا ہے اور یہ میری intention ہے اب چاہیے اسے کیا تھا کہ وہ یہ کردار ادا کرتا یعنی جو وعد و نصیت کا کردار تھا اور اسے invite کرتا یس کمان اس نے کیا کیا قاضی کا کردار ادا کر دیا اس نے کہا لا حول ولا قوت اللہ ایک انسان کا قتل بھی پوری نو انسانی کا قتل ہے تو تم نے 99 کیے ہیں تو تمہارے لئے کوئی گنجائش نہیں یہ کیا ہے یہ جج ہے جج کا کام اس نے اپنی حیثیت کو غلط جگہ پر رکھ لیا لہذا اس نے کہا اچھا 99 تو کیے ہیں سنچری بھی پوری کاری لوں اس نے اس کو بھی قتل کر دیا پھر کچھ عصے کے بعد خیال آیا اب پھر وہ ایک اور شخص کے پاس گیا وہ تھا اس کیٹیکری کا صحیح آدمی ہے وہ صحیح آدمی کے پاس گیا انہوں نے کہا یس کمان اللہ تعالیٰ تو بڑے سے بڑے گناہ کو ماف کر دیتا ہے کفر کو ماف کر دیتا ہے تمہیں تو صرف قتل ہی کیا ہے کمان آجاؤ توبہ کر لو فٹا فٹا سارے گناہ ماف ہو جائیں گے اس نے توبہ کی اور بھی گھر نہیں پہنچا تھا راستے میں اس کا انتقال ہو گیا تو حضور صاحب 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 کہ دونوں طرف کے فرشتے آگئے یعنی نیکوں کی روح کبز کرنے والے بھی اور بروں کی روح کبز کرنے والے بھی تو انہیں کہا کہ یہ ہمارا آدمی ہے اور انہیں کہا ہمارا آدمی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کیس پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا جو فاصلہ ناپ لو اگر وہ منزل سے قریب ہے تو اس کو دوسرے لے جائیں اگر اس نے آدھے سے کم فاصلہ تیع کیا ہے تو پھر یہ لے جائیں تو حضور فرماتے ہیں کہ ابھی اس نے تھوڑا سا فاصلہ تیع کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس فاصلے کو سٹرچ کر دیا to make it close to the destination تاکہ وہ نیکوں میں شامل ہو جائے یعنی توبہ کی ترغیب ہے اس کے اندر افت مفتی کا کام کیا ہے ایک آدمی اپنی پرابلم کے ساتھ گیا ہے اب اسے اس میں سے نکلنے کا وے آؤٹ بتائے اب ہمارے ہاں جو مفتیان کرام جو یعنی برا سود بینکاری کے یعنی کام جو سارا ہے اس کو یعنی پرموٹ کر رہے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں وہ خود جو ہے وہ پہلے اس پر پھنساتے ہیں پھر اس پر نکالنے کے راستے بتاتے ہیں یہ ان کا غلط فنکشن ہے یعنی کوئی آدمی سود کی پروپوزیشن کے اندر پھنسا ہوا ہے وہ ان کے پاس جائے کہ میں یہاں کھڑا ہوں میں نکلنا چاہتا ہوں مجھے کوئی وے آؤٹ بتائیں تو اس کیلئے کہ اچھا ہے تم اتنا کر لو بس باقی پھر ٹھیک ہو جائے گا انہیں کیا کام پکڑا ہوا ہے اللہ انہیں معاف کرے ہمیں بھی ادائت دے ان کو بھی ادائت دے انہیں کیا کام پکڑا ہوا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جو سودی ادارے تھے ان کو پٹی پڑھائی کہ تم یوں جاؤ اور پھر جب یہاں آ جاؤ تو پھر یہ سٹانس اختیار کر لینا پھر یہاں پہنچو تو پھر تیسا سٹانس اختیار کر لینا یعنی ایک پروپوزیشن کے لیے وہ چار چار معاہدے آپ سے سائن کرواتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے پہلے وہ لیز ہوتی ہے اس کے باقیت ہے ہم دن ٹیک ایلیف ٹر اور پھر اس کے بعد اس کو ٹرسٹ بنا لو پھر جب ٹرسٹ کی بھی حدود ختم ہو جائیں تو پھر ایک اور ٹرن لے کر یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے یعنی کوئی آدمی پھنسا ہوا ہے اس کو نکال دیں کہ ٹھیک ہے تم یہاں تک پہنچے ہوئے آئندہ یہ کام نہ کرنا اب تم اس سے نکلنے کے لیے اب فلاں جو ہے وہ کانٹیکٹ سائن کر کے اور جلدی سے اس میں سے نکل جاؤ جس وز در رائٹ پی جج کا فنکشن کیا ہوتا ہے جج کسی ایک فریق کی بنیاد پر فیصلہ دی نہیں دے سکتا جج کے پاس جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ فریق سانی کو بلائے جب تک وہ فریق سانی کا پوائنٹ آف ویو نہ سنے یہ جج کا فنکشن ہے یعنی تین یہ شعبیں ہیں ہمارے دین کے علم کے ایک ہے واض و نصیت ایک ہے افتا اور ایک ہے قاضی تو اگر ہر شخص دے ہے وہ اپنی اپنی پوزیشن پر صحیح سے ہی فنکشن ادا کرے تو یہ سارے مسئلہ جو ہیں ہمارے جو ہیں وہ علجنے کی بجائے سے علج جاتے ہیں لیکن جب یہ قاضی بن جاتا ہے تو پھر وہی کام ہوگا کہ 99 قتل کیا یہ تو ہو جی نہیں سکتا کبھی تمہیں کس نے کہا کہ فتوہ تمہاں پر قضاء کرو وہ تم سے واض و نصیت حاصل کرنے کیلئے آئے تھا تم اس کو واض و نصیت کرو تمہارا یہ فنکشن ہے تو جو واض و نصیت کرنے والا ہے وہ آپ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کس منصب پر بیٹھا ہوا ہوں وہ واض و نصیت کرے جو مفتی ہے اسے پتا ہو کہ میرا اصل کام کیا ہے مجھے یہ کام نہیں ہے سائن کیا گیا کہ میں لوگوں کو پہلے خود مشکل میں پھساؤں اور پھر اس میں سے نکلنے کا راستہ بھی بتاؤں اور قاضی کا فنکشن کب شروع ہوتا ہے جب باقاعدہ مسئلہ اس کے پاس پیش کیا جائے اور اس سے ججمنٹ طلب کی جائے اور ججمنٹ تب ہوتی ہے یعنی ایک آدمی امام توپر ہمارے مفتیوں کو جا کر کنڈا کرکٹر آجاتا ہے طلاق ہو جاتی ہے اس میں کیا کہ ایک شخص جائے اس نے طلاق دی ہے یا ایک خاتون ہے اس کے شوہر نے اسے کہا دیا کہ میں تمہیں طلاق دی اب اس کے بعد اس کے شوہر اس کو رجوع کرتا ہے اب عورت مفتی کے بعد جاتی ہے پوچھنے کے لیے کہ جی میرے شوہر نے ان الفاظ کے ساتھ مجھے طلاق دی تھی اب وہ مجھ سے رجوع کرنا چاہتا ہے مفتی کا کام ہے اس کو بتا دے کہ اب وہ تمہارا شوہر نہیں رہا طلاق ہو گئی ہے یا نہیں اگر وہ یہ انداز اختیار کر لیتا ہے یا دوبارہ نکاح کر لیتا ہے یا وہ اتنی تلافی جائے وہ کر دیتا ہے تو پھر وہ تمہارا شوہر بن سکتا ہے یا اس کا اتنا کام ہے لیکن جب ڈسپیوٹ ہو جائے یعنی خاتون جائے اس کا ایک سٹانس ہے شوہر کا دوسرا سٹانس ہے اب کیا ہو گیا اب یہ ڈسپیوٹی ڈیشو ہو گیا اب یہ مفتی کا فنکشن ختم ہو گیا یہاں پر اب یہ قاضی کا فنکشن شروع ہو گیا یہ اصل میں معاملہ ہے کہ جب وہ یہ سٹیٹ کا لیول وہ جو پہلے تھا یعنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بینک انٹرسٹ جو ہے یہ رباہ ہے کچھ لوگ نہیں کہہ رہے تو بالکل رائٹ لیے گیا شریعت کورٹ میں وہ صحیح فنکشن تھا شریعت کورٹ کا شریعت کورٹ نے دونوں کے پوائنٹ آف ویو سنے تفصیل کے ساتھ اب وہ ساری جو پروسیڈنگز ہیں وہ اب دیکھیں تو اس کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ دیا یہ کیا تھا یہ ججمنٹ تھی یہ فتوہ نہیں تھا تو یہ تین فنکشن جو ہیں ہمارے قاضی جو ہے ایک اسلامی ریاست میں وہ بھی ایک عالم ہوتا ہے مفتی جو ہیں وہ بھی عالم ہیں اور یہ جو وائزین ہے یہ بھی عالم ہیں ان کے فنکشنز علیدہ علیدہ ہیں اگر ہم ان فنکشنز کو علیدہ علیدہ رکھیں تو there is no problem ہر شخص کو پتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں میں کس پوزیشن پر بیٹھا ہوں اور مجھ سے کیا پوچھا گیا ہے مجھ سے نصیت حاصل کی گئی ہے یا مجھ سے فتوہ مانگا گیا ہے یہ دونوں چیزیں بھی کنشیوز نہیں ہونی چاہیے یعنی وہ جو شخص تھا جس نے جانبی قتل کی ہوئے تھے پہلے شخص بھی کسات پی تو دوسرے کے پاس وہ کیا تھا نصیت حضر کرنے کیلئے گیا تھا اس کا کم کام تھا اس کو نصیت کرنا اس نے اس پر قضا جاری کر دی that was the mistake جو دوسرا شخص اسے ملا تھا وہ اس نے نصیت کا فنکشنرہ کیا الحمدللہ اس شخص نے توبہ کر لی اور وہ جنت میں چلا گیا یعنی جب ہم ایک شخص ہے وہ بیٹھا یہاں ہوا ہے اور فنکشن دوسرے کا ادا کر رہا دنیا کے کسی بھی کام میں یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ایک شعبے میں ہیں مل کے یعنی کام دوسرے شعبے سے مطالق ہے تو اگر آپ ایک دوسرے کی معاملے میں ٹاگڑ آئیں گے تو ایک دن بھی آپ کے ملنے چل سکتی یعنی everyone has to understand کہ میں کس جگہ بیٹھا ہوں اور میرا فنکشن کیا ہے اگر وہ اپنے فنکشن میں رہے گا تو everything will be smooth اور اگر یعنی بیٹھا میں یہاں ہوں اور لیکن دخل انداز میں دوسرے میں کروں گا تو پھر سارے فنکشنز یہاں وہ خراب ہوتے ہیں یہاں سے جا کر ساری بات جائے بگڑتے ہیں